بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں مذبان غلام نبی مدنی ناظرین اکرام کل ملک میں ملکی تاریخ میں کل پہلی بار ایک تاریخی فیصلہ ہوا جس میں ملک کے منتخب وزیر عظم کو عدلیہ نے نااہل قرار دیا ناظرین اکرام عدل و انصاف کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جس کی وجہ سے ملک میں ایک طرح سے خوشی کا سما ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اس تاریخی فیصلے کے بعد بہت سے لوگوں کی طرف سے اس فیصلے کو سراہا گیا عدلیہ کو داد دی گئی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آئندہ عدلیہ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے عدلیہ آئندہ بھی نافذ کرتی رہے گی ناظرین اکرام لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کے فیصلے سال ہا سال سے پیننگ میں ہیں اگر ہم ملکی تاریخ کی بات کریں تو ملکی تاریخ کے اندر تقریباً اس وقت بھی تین ملین کے قریب ایسے کیسز ہیں جو پیننگ میں ناظرین اکرام آخر ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف میں تفریق ہے اکسانیت نہیں ہے غریب کے لئے انصاف کچھ اور ہے اور امیر کے لئے انصاف کچھ اور ہے جب سیاسی حلکوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے تو انصاف کے لئے اور کسی بھی خاص آدمی کے اوپر جب کسی قسم کا مقدمہ درج کر دی جاتا ہے تو پورے کا پورا سیاسی حلکہ اس مقدمے کی طرف دوڑ جاتا ہے لیکن جب ایک بات ہوتی ہے غریب آدمی کی ایک عام آدمی کی تو اس کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ناظرین اکرام آج ہم اسی عنوان سے بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کس طرح سے کس طرح سے اپنے اثرات مرتب کرتا ہے اور کیوں ہمارے معاشرے کے اندر یکسانیت نہیں ہے کیوں ہمارے معاشرے کے اندر تفریق ہے ناظرین اکرام آج ہم اس عنوان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو مہمان ہوں گے مولانا اقرار آمد اباسی صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دیں گے لائف کالپر معروف صحافی جناب اوریا مقبول جان صاحب اور اسی طرح ان کے ساتھ دیں گے ان کے علاوہ ہمارا ساتھ دیں گے مولانا زاہد الراشتی صاحب اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے جماعت اسلامی کے نائب امیر فرید احمد پراچہ صاحب تو ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیو مہمان سے مولانا اکران احمد عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا اکران احمد عباسی صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کے اندر عدل و انصاف کس طرح سے اپنے اثرات مرتب کرتا ہے اور معاشرے میں عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ یا ایک اسلامی معاشرہ کس طرح عدل و انصاف کے ذریعے آئندہ مستقبل میں عوام کے لیے اچھے نتائج لے کے آ سکتے ہیں اور اسلامی نکتہ نظر عدل و انصاف کے حوالے سے کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ و ماباد محترم غلام نبی مدنی صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس انصاف کا سب سے مضبوط ترین نظام موجود ہے باقی دنیا میں جتنے بھی نظام ترتیب دیئے گئے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کے ترتیب دیئے ہوئے ہیں وہ چاہے آپ کوئی بھی نظام دیکھ لیں کہ منجم ہے اور باقی جتنے بھی نظام ہیں وہ سارے انسانوں کے ترتیب دیئے ہوئے ہیں نظام محدود وقت کے لئے ہوتے ہیں محدود ضروریات کے لئے ہوتے ہیں محدود علاقوں کے لئے ہوتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ترتیب دیا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف کا آفاقی نظام دیا جو ہر امیر غریب کے لئے ہر چھوٹے بڑے کے لئے ہر وقت کے لئے یکسان طور پر مفید بھی ہے اور ہر دور میں کار آمد بھی ہے اگرچہ وہ آج سے چودہ سو سال پہلے وہ عدل و انصاف على نظام ہمارے اوپر نازل ہوا تھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں اس کے بعد حضرات خلافہ راشدین نے اپنے جو خلافت کا ایریا تھا اس تک اسے نافذ کیا تھا لیکن جس طرح وہ عدل و انصاف کا ترتیب دیا ہوا نظام آج سے چودہ سو سال پہلے کار آمد تھا آج بھی بے آئی نہیں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی اضافہ اور کسی قسم کا کوئی کمی کرنے کے ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی طرح آج بھی نافذ العمل بھی ہے اور کار آمد بھی ہے تو ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام آفاقی مذہب ہے اور اس کی تمام تعلیمات آفاقی ہیں اس کے تمام احکام آفاقی ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہیں ان کا زمانہ محدود نہیں ہے اب قیامت تک کوئی اور جو نظام آئے گا وہ اسلام سے متصادم ایک نظام سمجھا جائے گا اسلام کا نظام آفاقی ہے اور بہترین نظام ہے دوسری بات یہ کہ اسلام نظام عادل کے بارے میں ہمارے پاس واضح جو تعلیمات ہیں ان میں ایک حکم ہے اسلام کا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِلَعَدْلِ کہ جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو تم فیصلہ لوگوں کے درمیان کرو تو عدل و انصاف کو اپنے دامن سے نہ چھوڑو آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل انتہائی قسم پرسی کے عالم میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کئی مرتبہ جنازہ بھی ہو چکا اور اس کے مردہ روح میں کبھی نہ کبھی کوئی روح پھونگ دی جاتی ہے مردہ جسم میں کبھی نہ کبھی کوئی روح پھونگ دی جاتی ہے ورنہ ہمارے ہاں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی واضح مثال آپ دو دن پہلے کا یا ایک دن پہلے کا یہ جو ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اگرچہ میں کہوں گا کہ یہ کسی حد تک انصاف پر مبنی فیصلہ لیکن یہ انصاف لینے کے لیے پاکستانی قوم کو کیا کرنا پڑا انصاف لینے کے لیے قوم کیوں میدان میں نکلے انصاف لینے کے لیے اتنا دباؤ ڈالا گیا دھرنے دیئے گئے انصاف لینے کے لیے پوری قوم کو جام کیا گیا نظام کو جام کیا گیا دھمکیاں دی گئی اور لگتا تھا کہ شاید پورے ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیل جائے گی آگ لگ جائے گی لجانے ہماری ہمارا ملک کن حالات سے دوچار ہو جائے گا جب سارا پاکستانی سسٹم مجبور ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس مجبوری میں آکے پھر فیصلہ مجبورا سنانا پڑا کہ یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بھی میں نے سمجھتا ہوں کہ انصاف پر مبنی ہے بہت سارا اس میں بھی سخم باقی ہے اس کی کیا وجہ ہے آخر قوم کو ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایک انصاف کا فیصلہ لینے کے لیے پوری قوم کوئی کٹھا ہونا بڑا یکچہ ہونا بڑا میں آپ کے پچھلے سوال کی طرف پہلے آتا ہوں آپ نے پچھلے سوال یہ کہا تھا کہ معاشروں کو انصاف کی کتنی ضرورت ہے دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا جس معاشرے میں کفر ہو وہ قائم رہے گا کفر ہو اور اس کفر کے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ دادلو انصاف ہو تو وہ قائم رہے گا لیکن اگر ایک معاشرہ ہے اور پورا معاشرہ آپ نے آپ کو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے تو وہ اگر ظلم اور ناانصافی کے اوپر مبنی معاشرہ قائم ہے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا اس کی سزائیں مختلف صورتوں میں ملتی رہتی ظالم حکمرانوں کی صورتوں میں بھی بے روزگاری کی صورت میں بھی قہد کی صورت میں بھی بارشوں کے نہ ہونے کی صورت میں بھی گرمی کی ذاتی کی صورت میں بھی یعنی ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب مسلط ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے کس عمل کی سزا انہیں مل رہی ہے لیکن معاشرے کے اندر ہونے والی وہ نائنصافی معاشرے کے اندر ہونے والا وہ ظلم جس کی دادرسی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا آج انصاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے اگر معاشرے نے کسی بھی معاشرے نے قائم رہنا تو اس معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں بلا تفریق انصاف کو عام کیا جائے تفریق نہ ہو انصاف غریب امیر کے لیے غریب امیر کے لیے الگ انصاف کے میعار نہ ہوں ترازو سب کے لیے برابر ہوں انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر ہوں اور اس ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں یہ نہ ہو کہ جب امیر کا وقت آئے وہ جھگ جائے اور جب غریب کا وقت آئے وہ اوپر ہو جائے تو امیر اور غریب کے لیے انصاف کا ترازو جس معاشرے میں ایک ہو جس معاشرے میں وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں صاحب اقتدار ہیں جن کے ہاتھ میں قوت ہے طاقت ہے ان کے لیے اور ایک غریب ریڑی بان کے لیے انصاف کا میعار ایک ہی ہو وہ معاشرہ قائم رہے گا اور جس معاشرے میں انصاف کے میعار تبدیل ہو جائیں جس معاشرے میں امیر غریب کو الگ نظر سے دیکھا جائے الگ انصاف کے لیے ان کے کٹیرے لگتے ہوں تو وہاں پر وہ معاشرہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا تو معاشرے کے لیے انصاف کا یقصان ہونا ضروری تو یہ انصاف یقصانیت انصاف کے اندر یقصانیت اور اس میں عدم تفریق کا نا ہونا یہ آئے گا کیسے معاشر کے اندر ان کو کون لائے گا دیکھیں ہمارے ہاں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں ہیں موضوع بیعث اس وقت بنتی ہیں جبکہ بڑا واقعہ ہو جاتا ہے مجھے بھی آ یاد آگئے آپ کو بھی یاد آگئے پچھلے ہفتے تک اس طرح کا واقعہ نہیں گوا تھا تو مجھے بھی یاد نہیں تھا آپ کو بھی یاد نہیں تھا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے باقی انکر پرسن جو ہے جو ایک فریقی حمایتی ہیں ایک فریق کے مخالف ہیں آج سے ایک ہفتہ پہنے کسی کو یاد نہیں تھا آج تمام ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے انکر پرسن وہ عدد انصاف کے چرچے عام کر رہے ہیں اور یہ ہو گیا اور کوئی حق میں بول رہا اور کوئی مخالفت میں بول رہا ہے دیکھیں ہمارا معاشرہ میں شاید بڑی بات نہ کہیں اس کو تو ہمارا پورا معاشرہ کرپ نہیں ہے کوئی ایک وزیراعظم نے اگر کرپشن کی ہے اور وہ اپنے کرپشن میں پکڑا گیا تو ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ من حیث القوم ہم سارے اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک سارے کرپٹ ہیں سارے کرپشن کے اندر بولہ بس ہیں اگر سیاسی قیادت میں جائیں تو ایک کانسلر سے لے کے وزیراعظم تک اور صدق تک ہم سارے کرپٹ ہیں کہ ہم سارے اپنے اختیارات کا ناجائج استعمال کرتے ہیں صرف پیسہ کھانا کرپشن نہیں ہے پیسہ کھانا بھی کرپشن ہے لیکن اپنے اختیارات کا ناجائج استعمال کرنا بھی کرپشن ہے ایک کانسلر ہے اس کے لیے وہ اگر اپنے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دوں گا نادرہ آفیس جاتا ہے تو عوام لینڈ میں لگی ہوئی ہیں لیکن ایک کانسلر ہے وہ لینڈ میں نہیں لگے گا کہ وہ کانسلر ہے وہ جائے گا سیدھا اس کا کام ہو جائے گا لینڈ میں لگی ہوئی وہاں پر میں لینڈ میں لگا ہوا تھا تو میرے لینڈ میں لگے ہوئے ایک سکول کے ایسے استاد آئے جن کا شاید کچھ شاگرد اس آفیس میں کام کرتا تھا میں لینڈ میں لگا ہوا تھا اور اس وقت میرے پاس کچھ سیاسی حوالے سے یعنی میں قریب قریب ایک الیکشن لڑا تھا تو میرے پاس سیاسی ایک اصل رسوخ بھی تھا تو لینڈ میں لگے ہوئے دیکھ کے بڑے حیران گئی ہوئی ان کو کہتے ہیں آپ اندر آ جائیں اپنے شاگرد کو پکڑ کے لئے آپ اندر میں نے کہا میں نہیں آتا کہتے ہیں کیوں آپ کام جلدی کر رہا میں نے کہی جو بچارے مجھ سے پہلے آئے ہوں ان کا پہلے حق ہے اس نے جا کے وہاں دو چار بندوں کو بتایا جو فلان صاحب الیکشن لڑے تھے وہ کھڑے ہیں وہ مجھے لینے کے لئے آگے سپیشل کہ آپ آئیں جی آپ پہلے آپ پہلے میں نے کہا نہیں آپ پہلے کوئی نہیں پہلے جس کا حق ہے اسی کو دیا جائے میں یہ ارز کرنا ہوں کہ ہم من حیث القوم جو ہے وہ کرپٹ ہیں کرپشن ہماری رگ رگ کے اندر گسی ہوئے اور ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کرپشن ہے ہم نے اپنے جو کانسلر بنایا ہے اس کانسلر کو کانسلر اسی لیے بنایا کہ وہ ہمارے کام کرے گا اور اس طرح کے کام تھوڑے سے جلدی چاہے وہ تھانے کا کام ہے چاہے کچہری کا کام ہے چاہے عدالت کا کام ہے چاہے وہ کسی بھی سرکاری محکمے کا کام ہے تو وہ ہمارے سرکاری محکمے کا کام ہمارا تھوڑا جلدی کروا دے گا اس لیے ہم اس کو ووڈ بھی دیتے ہیں یعنی ہم ووڈ دینے میں بھی کرپشن کرتے ہیں اور ہمارا ووڈ لینے والا میں صرف ابھی سیاسی داروں کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہم دوسرے محکموں کی طرف آئیں گے تو اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے ہمارا کانسلر کرپٹ ہے اس کے پاس جو فنڈز آتے ہیں استعمال کے لیے وہ فنڈز پورے استعمال نہیں ہوتے ہیں بلکہ کیا ہوتا ہے جہاں سے فنڈز چلتے ہیں تو وہاں سے کرپشن شروع ہوتی ہے اگر دس لاکھ منظور ہوا ہے تو دس لاکھ سے بمشکل پانچ لاکھ اپنی جگہ تک پہنچتا ہے اور اس پانچ لاکھ میں بھی کرپشن ہوتی ہے جہاں کے ایک لاکھ دو لاکھ اپنی جگہ پر لگتا ہے جو پہنچ گیا اس کے اندر بھی کرپشن ایک چھوٹے سے کانسلر کی میں آپ کو بات کرتا ہوں اس سے اوپر چلے جائیں ناظم ہے یا چیئرمین ہے یا دوسرے جتنے بھی ہیں پھر اس کے بعد ایم پی ہے اس کے بعد امنے ہے یہ تو سیاسی حلقوں کی بات آپ نے کرتی لیکن عوامی حلقے عوامی ایسے کون سے شعبے ہیں جن کے اندر آپ نے جیسے کہا کہ منحیصل قوم پوری کی پوری جو قوم ہے وہ کرپشن میں ملوث ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوامی ادارے ہیں عوامی حلقے ہیں جسے ہم تجارت پہ سکتے ہیں دیکھیں کون سال کا آپ کسی ایک حلقے کا نام لیں تو میں اس کی مثال آپ کو دوں آپ تجارت میں چلے جائیں کاروبار میں ہم جھوڑ بولتے ہیں اور کبھی بھی ہم اپنے گاہ کو اصل قیمت چیز کی نہیں بتاتے اگر وہ پوچھ بھی لے تو ہم غلط بتاتے ہیں دس کی چیز ہم بیس کی بتاتے ہیں اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ دس کی میں نے لائی ہے اور میں آپ کو پندرہ کو دوں گا پندرہ سے کم نہیں دوں گا یہ سچ ہے لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے بیس کی لائی ہے میں پچیس کی دوں گا تو یہ آپ اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں یعنی اگر ہم کاروبار میں جائیں تو کاروبار میں ہم کرپشن کر رہے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو اصل کے نام پر ہم نقل بیچ رہے ہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہم بتاتے ہیں کہ یہ میڈن فلان ہے فلان ملک نے بنائی ہے اور فلان کمپنی نے بنائی حالی کہ اس ملک نے نہیں بنائی ہوتی اس کے اوپر جھوٹی مور ہم نے لگائی ہوتی ہے اور یہ عام ہے اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے ہم اپنی ذاتی زندگی میں چلے جائیں تو ذاتی زندگی کے اندر ہم کرپشن کرتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں کرپشن ہے ہمارے ہسپیٹلز میں کرپشن ہے ہمارے ٹھیکوں میں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا چاہے سرکاری ٹھیکے ہوں ان میں کرپشن ہے ہمارے تمام اداروں کے اندر کرپشن ہے ایک ماسٹر ہے اگر وہ اپنی ڈوٹی پوری نہیں کرتا اور اپنی حاضری لگاتا ہے تو یہ کرپٹ ہے ایک ہے اسے بیس تیس چالیس بچے دیئے گئے کہ آپ نے ان کو کماحقہ ہو تعلیم دینی ہے وہ تعلیم پوری نہیں دیتا کرپٹ ہے ایک مسجد کے امام ہے اور مسجد سے تنخواہ لیتا ہے اور اپنی ڈوٹی پوری نہیں کرتا وہ امام کرپٹ ہے اسی طرح ایک قرآن پڑھانے والا قاری ہے اور وہ قاری اس کے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور اس میں سستی کرتا ہے قاہلی کرتا ہے تو یہ قیرن کرتے ہیں تو وہ کرپشن کر رہا ہے یعنی ہم من حیث القوم اگر دیکھیں تو ہم سارے کے سارے کرپٹ ہیں لیکن میری کرپشن مجھے نظر نہیں آتی ہے یہاں پر ایک کالر ہے جی اسلام علیکم مولانا زہد الراشدی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مولانا یہ بتائیے گا کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مساوات نہیں ہے تفریق ہے عام آدمی کے لئے انصاف کچھ اور ہے اور جو امیر آدمی ہے اس کے لئے انصاف کچھ اور ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے عدل و انصاف کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے بسی اللہ الرحمن الرحیم جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءد اقرابی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جب بخاری شریف کی روایت ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب فاطمہ مخزونیہ کی سزا کے بارے میں سخانت کی گئی بس خارج کے لئے حضرت اسامہ بن عزید کو کہا گیا کہ جنابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسامہ بن عزید کو ٹھانٹا یہ کہہ کے کہ اتشفہ ہو فی حضر بن حضو دللہ وہاں محصد نبی میں تشریف دے گئے اور خدمت شاہد سرمایا اور کہاں دیکھو تم سے پہلے امتوں کی ہلاکت کے اسباب میں ایک مجھے بچھی کہ اگر کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی اور بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو سزا سے بچانے کی کوشش کی جاتی تھی یہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفائیتی کی تباہی کا ذریعہ ہوتا ہے قانون میں مساوات نہ ہو اور عدل نہ ہو انصاف نہ ہو تو معاشرے میں کبھی عمل قائم نہیں ہو سکتا اور معاشرات فساد کے شکار ہو جاتا ہے وہ جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حسنہ یہ ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بدلے کے پیش کیا جب ایک مجلس میں ویسے ہی بدل دل لگی میں حضور نے کسی اپنے ساتھی کی کمر پر چھڑی ماری تو اس نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بدلہ لوگا ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سامنے کر دی چھڑی اس کے ہاتھ میں دی وہی اعلق بات ہے کہ اس نے چھڑی پھینک دی اور غرور کے جسم سے لگ گیا میں نے تو بیسے یہ بات چک کرنے کے لیے کہی تھی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءد اکرامی بھی اور حضور کا سوئے آسلہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور ہمیں سبق دیتے ہیں کہ وہ عاشر میں سب کے ساتھ انصاف ہوگا قانون کا سامنا سب کو یقصہ کرنا پڑھا اور قانون کی عملداری سب کو لیگ جیسے ہوگی تو انصاف قائم ہوگا ونہا انصاف قائم نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ عملی طور پر ہمیں ایک احساس ساتھی کا تفور دیا گیا تفور نہیں بلکہ عملی سامنا پیش کیا گیا یہ ایک عام آدمی خلیقہ وقت سے مجمعہ عام میں پوچھ سکتا ہے یہ آپ نے کھتا پر رکھا ہے یہ تو آپ دعا کرنی ملتا تھا یہ وہ صحابات کے خلاف ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ علیہ نے اپنے آپ کو حج کے موقع پر لینا نے کئی بار احتساب تو نہیں پیش کیا میرے کسی حامل کے بعد میں تمہیں کوئی شکایت ہو تو در اس کا مدلہ دینے کے تیار ہوں بہت سکتا ہے جب آپ کو یہ کرین ہوں کے سنتی بارکہ خلافہ جنازدیہ کا معاشرہ خلافہ راشدین کا تقضی عمل ہمیں یہ باتا ہے اگر سے بھی کامن سنس کی بات ہے اس پر کوئی دلیل دینے کی روح نہیں ہے کامن سنس کی بات ہے انفاف ہوگا امن ہوگا انفاف نہیں ہوگا کامن کام کرنا ممکن نہیں ہے انفاف ہی امن کی بنیاد ہے اگر ہی امن کا فرسولہ دلیہ ہے آج ہمارا ایک بڑا نویہ یہ ہے کہ ہم یہود کی اس سوسائیٹی کی طرح معاشرہ تفاوت کے شکار ہو گئے کہ کام آدمی جرم کرتا ہے تو اس کو جرم کے آخری سزا تک ہو جانے کی کوئیشنی کی جاتی ہے بڑے آدمی سے جرم ہوتا ہے آخری حد تک اسے جرم کے سزا سے بچانے کی کوئیشنی کی جاتی ہے یہ نویہ جب تک ہم حتم نہیں کریں گے نہ انصاف مہیا ہوگا نہ امن مہیا ہوگا اور نہ ہم اپنے مسائل کے ادار پاس یہ بتائیے گا کہ عدل و انصاف کو نافذ کرنا یا معاشرے کے اندر مساوات کو رائج کرنا یہ عدالتوں کا یا حکومتی اداروں کا کام ہے یا عوام بھی اپنے ذریعے سے معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کر سکتے ہیں اصل کام تو ہے اداروں کے پارلیمنٹ کا کام ہے حکومت کام ہے عدلیہ کا کام ہے لیکن اگر کتا ہی ہو رہی تو عوام احتجاج کر سکتے ہیں اپنی عوام کو ان کا سکتے ہیں اور توجہ دلا سکتے ہیں جیسے اس آب اکرام کے دور میں بات کی جاتی رہی ہے عوام کا احتساب عوام کا حق ہے یا عدل عدل اکبر رضی اللہ علیہ نے اپنے پہلے خطوے میں اشارت سرمایا تھا کہ اگر میں سیدھا سیدھا چلوں تو میں اشارت دوں اور اگر کہہ رہاں کہنے لگوں فقط جو امونی مجھے سیدھا کر دوں یعنی مجھے رہراس پر لاؤ یہ اس تفجیل مونی کے جنرے میں بہت سی بات سامر ہے احتساب کی جو صورت بھی ہو عوام احتجاج کر سکتے ہیں لیکن عمل قائم کرنا انصاف خرام کرنا حضر خرام کرنا بلیانی طور کے قومت کا کام ہے اور اس کے نگرانی کے عمل برامت کے احتمال کرنا نگرانی کرنا یا بلیان کرنا اچھا یہ بتائی گا کہ کل سپریم کورڈ نے پاکستان کے منتخب وزیراعظم کو نااہل قرار دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت کا یہ فیصلہ ملک میں عدل و انصاف کی راہ ہموار کرے گا اور آئندہ عدلیہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر عدلیہ انصاف کو بلا تفریق نافذ کرے گی اور یہ اکھر عدلیہ ماری عزیز کی طرح احتساب کے قائم رہے اور سب کا احتساب یا احتساب کرے تو آئندہ رہی سے مددر جائے گا اگر عدلیہ احتساب کے اس طرح پر آئندہ بھی قائم رہتی ہے اور سب کے ساتھ اسی طرح کا احتساب بہیا کرتی ہے تو پاکستان کے محصے میں پہتریک کی توقع کی جا سکتی ہے اور اندر کیا کیون ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ صرف ایک کیسے جو ہوا ہے اور باقی کیسے نہیں ہوا تو معاملہ پہلے سے بھی خراب ہونے کی طرح بہت شکریہ مولانا زہد راشدی صاحب مولانا نے اسلامی نکتے نظر کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی کہ خلفائی راشدین کے دور میں جب کوئی ایسی مثال ملتی تو خلفائی راشدین نے اپنے طرز عمل سے ثابت کیا اور یہ کہا کہ اگر میں غلطی بھی کروں تو آپ مجھے سیدھا کریں جس طرح ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا والے خطبے کی اہمیت ہے اسی طرح سیدھنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ اس گورے کو کالے پر کوئی طبیز حاصل نہیں اور اسی طرح کسی بڑے کو چھوٹے پہ کسی امیر کو غریب پہ اور اسی طرح سیدھنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کی عالی مثال قائم کرتے ہوئی یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ میں حق کے راستے سیدھ گیا فقوی مونی کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم مجھے سیدھا کر دو مجھے پگڑ کے سیدھا سیدھے راستے پر لاؤ اگر نہیں آتا تو مجھے پگڑ کے سیدھے راستے سوال یہ بھی ہے کہ مسئلہ یہ بنا ہوئے کہ اس زمانے کی عوام تھی رسول ہے کہ یہ جو ہمیں اوپر کرپشن نظر آتی ہماری نیچے کے اعمال ہوتے ہم برے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالی ظالم ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں جو عدو انصاف نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے جہاں جو جو ذمہ دار لوگ ہیں اور اس چاہے وہ دعوت تبلیغ کے کام میں لگا ہوا کوئی فرد ہے چاہے اپنا حلقہ احباب رکھنے وارا کوئی آدمی ہے چاہے کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے یعنی ہر معاشرے میں جو آدمی جس کی بات دو آدمی سنتے ہیں جس کی بات سنی جاتی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا اپنا فرض ادا کریں میں اپنا فرض ادا کروں آپ اپنا فرض ادا کریں میں اور آپ دو آدمیوں کو تیار کریں کہ آپ نے بھی اپنا فرض ادا کرنا وہ آگئے دو آدمیوں کو اور تیار کریں کہ آپ نے لوگوں کے اندر سے کرپشن ختم کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام تیار ہو جائے کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو عوام کے اندر سے کرپشن ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی عوام کے حق میں آئیں گے اور صحیح حکمران ہمارے اوپر آئیں گے اور اس لسلے میں آپ جو ہمارا قانون ہے جو ہمارے قانونی ادارے ہیں ان کا جو رویہ ہے اس لسلے میں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہمارے طور پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ان کی سائیڈ لے لی جاتی ہے اور اپنے جو جاننے والے ہوتے ہیں نشوت لے لی جاتی ہے اس کے ذریعے بچا دی جاتا ہے دیکھیں دیکھیں ہمارے ہاں جو سب سے پہلے جب بھی کسی قسم کا کوئی کیس ہوتا ہے وہ کیس تھانے میں جاتا ہے ٹھیک ہے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے مجرم اگر تھانے میں جاتے ہیں تو انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دو جیسے پروٹوکول دیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ تھانے میں پہلے سے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور انہی کی سفارشوں سے ایک سچو کی تاجیناتی ہوئی ہے انہوں نے اپنے محنت کے ساتھ ایک تھانہزار لگایا ہے ایک ایس پی لگایا ہے ایک ڈی ایس پی لگایا ہے ڈی پیو لگایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری بات ان کے احترام کریں گے جی ایک مجرم کا جب احترام کریں گے تو یقینا انصاف کے تقاضی پورے نہیں ہوں گے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بساوقات ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہم نے پروٹوکول نہ دیا تو اس کی پیٹھ پہ کچھ طاقتیں ہیں اس کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں وہ طاقتیں ہمارے عرش کو ہلا کر رکھ دیں گے جی ٹھیک ہے تو اس لیے بھی اس کا احترام کیا جاتا ہے سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے قانونی ادارے جو ہے ان کو زلیل کیا جاتا ہے رسوا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو قتل عام ہمارے تھانوں میں ہوتا ہے وہ اپنے سیاسی اثر رسوخ اور دیگر اثر رسوخ کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ دوسری بات ہوتی ہے کہ ایک غریب آتا ہے جس کے پشت پتائے کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو حد سے زیادہ جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ذہنی اور جسمانی طور پر اسے ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس سے وہ جرم بھی اگلوائے جاتے ہیں جو اس نے نہیں کیا ہوتے اور بساوقات ڈال بھی دیے جاتے ہیں وہ جرائم ڈال کے اسے ادالت بھی دیا جاتا ہے کہ اس نے فلان جرم بھی کیا فلان جرم بھی کیا فلان جرم بھی کیا حالانکہ اس نے وہ جرم نہیں کی ہوتے اور اس کے بعد پھر اثرات اس کے یہ مرتب ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پھر باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظالموں کے حلاف بولنا بند کر دیتے ہیں ہاں بلکل بلکل ایسی ہے یہ ایک وہ ہے کہ بہت سارے پاکستان میں اگر آپ چلے جائیں ہر گلی گلی محلے میں ایک نئی داختان آپ کو ملے گی کہ بہت سارے مظلوم جو ہے وہ طاقتوروں کا ظلم برداشت کر کے خاموش بیٹھیں انہیں معلوم ہے کہ انہیں نہ تو تھانے سے انصاف ملے گا بلکہ اگر تھانے چلے گی تو اور زیادہ ظلم کا شکار ہوں گے مارے جائیں گے جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ ایک انسپیکٹر نے بڑی جرت کے ساتھ ایک کیس پہ آٹھ ڈالا ایان علی کچھ سمگلنگ کرتے ہیں کچھ ایسا لے جاتے ہوئی پکڑی گئی تھی کچھ نہیں بلکہ بہت سارا اور اس کا معمول تھا پہلے اس کے اوپر کچھ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا ایک انسپیکٹر نے ہاتھ ڈالا لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ اسے دن دیارے مار دیا گیا اور اس کے بعد کسی نے پوچھا نہیں بلکل یہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ دیکھو اگر مجرموں پہ تم نے ہاتھ ڈالا تو ان مجرموں کی پشتپنائی کرنے والے لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اب کون ہاتھ ڈالے گا کوئی بے وکوفی ہوگا جو ہاتھ ڈالے گا کہ اگر میں نے مجرم پہ ہاتھ ڈالا تو میرا انجام بھی وہی اسی نسپیکٹر والا ہوگا تو ملک میں جو بدامنی اور اسی طرح کی جو دہشتگردی کی وارداتیں ہوتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ان چیزوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کوئی ادارے والا یا کوئی اور عام آدمی بھی اگر آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے آپ الٹا اسی کو مجرم بنا دیتے ہیں اسی کو مار دی ہو تو اس سے جرائم واقعی بڑھتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ ہیں ان کے ساتھ بسوقات زیادتی ہوتی ہیں بہت زیادہ اور انہیں جب انصاف کی امید نہیں رہتی تو وہ مجرم بن جاتے ہیں وہ جرائم کے راستے اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ قتل بھی کرتے ہیں پھر وہ چوری بھی کرتے ہیں پھر وہ ڈاکے بھی مارتے ہیں اور انھی ڈاکوں کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا تو قانون ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا ہم سب سے پہلے تھانے کو رشوت دیں گے تھانے نے رشوت قبول نہ کی عدالت کو دیں گے عدالت نے رشوت قبول نہ کی عالی عدالت کو دیں گے عالی عدالت نے دی تو عزمہ کو دیں گے سپریم کورڈ کو دیں گے کہیں نہ کہیں ہمارے رشوت چل جائے گی اور ہم چھوڑ جائیں گے کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں جہاں پر قانون کی عملداری ہے وہاں پر جرائم نہیں ہوتے جہاں بھی قانون کی ہے میں اس کے لیے شوڑی سی مثال سعودی عرب کی دوں گا سعودی عرب میں آج بھی چور کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں سعودی عرب میں آج بھی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا ہے اس لیے پوری دنیا میں اس طرح کے جرائم کی شرح سب سے کم ہے سعودی عرب بلکل اور یہی اگر ہمارے ہاں بلا تفریق ہر چور کو چوری کی سزا ملے ہر قاتل کو اس کے قتل کی سزا ملے سیاسی وابستگیاں نہ ہوں اور سیاسی وابستگیاں عادل و انصاف کے اوپر اپنا اثر و سوخ نہ ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جرائم کی شرح صرف دو چار مجرموں کو لٹکانے سے بلکل زیرو پیا سکتی ہے جی بہت شکریہ اوریا مقبول جان صاحب سر یہ بتائیے گا جی سر یہ بتائیے گا کہ آپ کافی عرصہ بیوروکریسی میں رہے پاکستانی سوسائیٹی کو بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں عادل و انصاف کو کیوں پامال کیا جاتا ہے کیا اس کی وجہ عوام ہے کہ عوام مختلف اپنے حلقوں میں کرپشن کے مرتقب ہوتے ہیں اس لیے اوپر جو ہمارا اوپر کا تب کیا ہے وہ بھی کرپشن میں ملوکس ہوتا ہے لیکن پاکستان کی بیوروکریسی کو مکمل طور پر کرنے میں جو سب چہتا ہاتھ ہیں وہ فردکل لیڈیشپ رہا آگا ہے گزشتہ تیس سال سے فردکل لیڈیشپ نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان مکمل طور پر اپنے مفادات کے لیے تب کی اپنے مفادات کے لیے سارلسلے کو دیکھیں مثل تیس یکی کہ وہ مفادات کے لیڈیشپ تیمکس کے لیڈیشرب سے تو مقصد اس کو اٹھا ہے اس سے ساتھ کے حال جاہتی ہے اس وقت آپ آگے بڑھم آپ ان کو ساتھ لے گی تو از ہم ساتھ 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 لے اور سبچن کی بڑھفت کو پکڑ ساتھ ساتھ سپسٹ پکڑ لے سبب ٹیک ہو ساتھ جی جی غالباً سگنل ڈراؤپ ہو گئے ہیں اور آواز میرے حیل میں نہیں آری جی سر یہ بتائی گا کہ عدلیہ کا کام تو انصاف فرام کرنا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں عوام میں تأثیر پا جاتا ہے کہ عدلیہ غریب کے لیے اور ہے اور امیر کے لیے کچھ اور ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے کیا اس تاریخی فیصلے کے ذریعے عوام میں عدلیہ اپنا یہ تاثر ثابت کر سکتی ہے یہ ثابت کر سکتی ہے کہ آئندہ بھی عدلیہ عوام کے لیے یقصہ فیصلے کرے گی دیکھیں دو بڑے اہم تام ہوئے ہیں پہلا تام یہ ہوئے ہیں باکستان کی تاریخ کے لیے پر کبھی بھی کسی سیٹنگ پرائم میسٹر کے مقارب اس کے اپنے ماتحد بیروکیٹ جو تھے انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہو امیشہ یہ ہوتا تھا اور یہی اسی لیے دنوازشی صاحب جو تھے ان کو بہت اعظمات تھا کہ جی ایٹی چاہے ان کے حق میں فیصلہ کر لے گئے کہ وہ ان کے ماتے ایسی لیکن پہلے دفعہ پاکستان کی بیروکریسی نے ان کو ایک ایسی صدہ پر لاکے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی کسی طرح ثابت کیا ہے کہ ہم ایماندھاک اور آنیسٹ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سٹنگ پرائم میسٹر کے خلاف بھی فیصلے بہت کام آئے ہیں تو یہ بہت پڑا طرح ہوا کا چھونکہ ہے اور یہ پاکستان کا نیا راستہ متاغین کرے یہ بتائی گا کہ آپ ایسی کیا تجاویز دے سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بلا تفریق عدل و انصاف قائم ہو جائے یا عوام کے اندر جو عوامی سطح پر جو کرپشن ہوتی ہے جھوٹ اور ملاوٹ جیسے ایک دندہ چلتا ہے تو ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس میں علماء کردار ادا کر سکتے ہیں یا حکومتی حلقے کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھے علماء کا کردار تو بہت زیادہ ہے آپ نے آج تک آپ کے تمام علماء جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر ہیں ہماری جتنی بھی شیاسی پارٹی ہیں انہوں نے اسلام کی شریعت کے نفاظ کے لئے تو کوئی کام نہیں کیا اگر انصاف کے حق پر بھی کام نہیں کرو جمہوریت کے لئے کام کیا ہے مطلب آپ خود دیکھیں مولانا فضل عمان نے کبھی کہا ہے شریعت نافذ کرو دیکھیں موسیقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک عذاب جلدی ہے جو ہے ہم تمہیں گروہ میں تقدمتے ہیں گردنیں کٹوا کے عذاب کمازاج دکھائیں گے یہ ہمارے علماء جو ہیں اس عذاب کا شکار ہیں اس گروہ تقسیم کے عذاب کا شکار ہیں موسیقی سر آپ نے تذکرہ کیا کہ ابھی مختلف جماعتیں جو ہیں جو جمہوریت کو بچانے کے لئے تو کوششیں کرتی ہیں لیکن معاشرے کے اندر عدل و انصاف یا اسلامی نظام کے نفاظ کے لئے کوششیں نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ جمہوریت کو بچاتے ہیں لیکن اسلامی نظام باوجود اس سے اس کا نام بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود آگے نہیں آتے اس کی بنیاد سے وجہ ہے میں شکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ اور پرمج ہیں وہ تین طرح کے عذاب بتاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کم تمہارے فروں کے پاک اور دوسرا کہتا ہے کہ تمہارے پاک کے پاک کم تمہارے پاک کے نظر آتے ہیں یہ کبھی مشترکات کے اوپر آتے ہیں انہوں نے چوتے جہتے ہیں جی بہت شکریہ اور مقبول جان صاحب اوریا صاحب نے مختصر وقت میں کافی اچھی باتیں کی تو ان کا جو بنیادی نکتہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ہماری جماعتوں کی طرف سے کوئی عملی طور پر کوشش نہیں کی گئی تو یہی وجہ ہے کہ مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان میں کرپشن بھی ہوتی ہے اور تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سیاسی جو حلقیں ہیں انہی کا کردار ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کہ اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے کوششیں کیوں نہیں ہیں انہوں نے اس معاملے میں اسلامی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ اسلامی جماعتوں نے آج تک کبھی ایسی مشترکہ کوشش نہیں کی جو اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے ہو ایک دو مثالیں انہوں نے دی کہ ایک دو مرتبہ اگر علماء تمام مسالک کے علماء جمع ہوئے ہیں تو اس کے اثرات بھی سامنے ہیں مثال کے طور پر قادیانیوں کے خلاف علماء اکرام جمع ہوئے ہیں تو انہوں نے عدالت کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا اور قومی اسمبلی کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ قادیانیوں کو متفقہ طور پر کافر قرار دے تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کی ذمہ داری بنتی ہے جس طرح وہ جمہوریت یا اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں اس طرح اسلام کو بچانے کے لیے بھی اگر وہ میدان میں نکلیں الگ سے تحریکیں چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ناظرین یہاں ایک وقت ہوا ہے بریک کے بعد آتے ہیں ہم اپنے مہمانوں سے انشاءاللہ سوال کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ واپس بریک کے بعد آنے کے بعد بات کرتے ہیں ساتھ جڑے رہے ساتھ جڑے رہے مصطفیٰ کے جانشید برکہ سے محرور وصان خبیہ دینے قسان ہمارے جدوں ساتھ جڑے رہے یار غار مصطفیٰ 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 خبیہ دینے قسان مصطفیٰ 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 صدیق ہر گھڑی رہے ہے مصطفیٰ کے ساتھ صدیق ہر گھڑی رہے ہے مصطفیٰ کے ساتھ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہ ہے خدا کے ساتھ صدیق ہر گھڑی رہے ہے مصطفیٰ اسلام میں بھی پہلے خلیفہ ایمان بھی اسلام میں بھی پہلے خلیفہ ایمان بھی ہر چیز میں پہل جو کی پدلے خدا کے ساتھ صدیق ہر گھڑی رہے ہے مصطفیٰ صدیق ہر گھڑی رہے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کے جانشیر سامان گھر کا سارا اٹھالا یار غا سامان گھر کا سارا اٹھالا یار غا خوشیاں ہویا کہ ام سب خیر الورا کے ساتھ صدیق کے اکبر انیت ابو بکر ہے تو صدیق ہے نہ کب انیت ابو بکر ہے تو صدیق ہے نہ کب زندہ زندہ ہے سچ جو آج بھی پھل کی صدا کے ساتھ پھل کی صدا کے ساتھ ہم چار یار والے پو جاگر ہے جنتی باقی تمام پھر کہے اہل پنا کے ساتھ موسیقی امام السادقی خلیفت المسلمی موسیقی 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 جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید آج ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں جو کل عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دیا اس تاریخی فیصلے کے بعد کیا ملک میں احتساب کی ایک جو فضاء ہے وہ قائم ہو جائے گی کیا بلا تفریق جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جتنے بھی خائن لوگ ہیں ان کا محاسبہ شروع ہو جائے گا ہم ان سوالوں پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس سے پہلے بھی بات ہوئی مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے مہمان جن میں ڈاکٹر فرید عمد پراچہ صاحب اور ہمارے سٹوڈیو مہمان ہے جناب اقرار عمد عباسی صاحب وہ بھی شامل ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اقرار عباس صاحب آپ یہ بتائیے کہ کل جو ملک میں ایک تاریخی فیصلہ ہوا ایک منتخف وزیر آزم کو عدالت نے ہٹا دیا تو حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے تھا کہ جو منتخف سروراہ ہے کسی بھی حکوم کسی بھی معاشرے کا یا کسی بھی ملک کا اس کو تو پاک دامن ہونا چاہیے اس کو تو صادق اور امین ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے عوام نے ایسے وزیر آزم کو منتخف کیا جو کرپٹ بھی تھا اور جیسے کہہ لیں کہ صادق اور امین بھی نہیں تھا تو کیا اسلامی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا کہ کسی منتخف سروراہ کو عدالت میں کھڑا کیا گیا ہو اور پھر عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا دیکھیں ہمارے ہاں جو احتساب کا ایک وہ پایا جاتا ہے کنسرٹ پایا جاتا ہے وہ اور قسم کا ہے اسلام میں جو احتساب کا کنسرٹ پایا جاتا ہے وہ اور قسم کا ہے ہمارے ہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وزیر آزم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے ان کو بہت ساری جگہوں سے استثناء حاصل ہوتا ہے اسلام میں استثناء کا کوئی تصبر نہیں پایا جاتا ہے مسلمانوں کا جو خلیفہ یا مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اس سے کوئی ایک ریایہ کا عام آدمی بھی احتساب کر سکتا ہے جے جائے کہ عدالت اس کا احتساب کرے وہ ایک الگ چیز ہے اس کے لیے مثال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ایک بہترین مثال ہے کہ ریایہ کے ایک عام آدمی انہیں کہتا ہے کہ میں آپ کو جمعہ کا خطبہ نہیں دینے دوں گا جب تک کہ آپ میری بات کا جواب نہ دے کہ مالی غنیمت میں چادریں آئیں یہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے کپڑے نہیں بڑھیں آپ نے پورے کپڑے پینے اور چادر ہوئی ہے تو حیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفائی دی وہاں پہ اپنی اور کہا کہ میرے بیٹے نے ایک چادر مجھے دی تھی میرے گواہی موجود ہے میرے بیٹے نے مجھے چادر دی تھی تو ہم دونوں میں سے کسی کے بھی کپڑے پورے نہیں منتے تھے بیٹے نے چادر مجھے حدیعہ کر دی میرے کپڑے پورے بڑھیں جی مذہرت یہاں پر ہمارے ساتھ کال پر مہمان ہے سر یہ بتائیے گا کہ کل ملکی تاریخ میں ایک انوکھا فیصلہ ہوا اور اس میں جماعت اسلامی آگے آگے رہی اور جماعت اسلامی کا جو اقدام ہے اور ان کی جو محنت ہے وہ بھی قابل رشک ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ملک کے اندر جو کرپٹ اور خائن لوگ ہیں ان کا احتساب بلا تفریق شروع ہو جائے گا کیا عدالت یہ تأثر جو عدالت پر یہ الزام ہے عوام کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدالت ہمارے جو امیر اور فریق میں امیر اور جو غریب میں جو تفریق ہے عدالت کی طرف سے کی جاتی ہے کیا اس فیصلے کے بعد یہ تأثر زائل ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چلوا کے آئے اور خاص طور پر اس کا پہلو یہ ہے کہ اوپر سے احتساب شروع ہے نیکے سے احتساب تو ہوتا ہی ہے کہیں کسی پتواری کا پولیس کے سپاہی کا لیکن اس وقت سب سے بڑے ایگزیکٹیو کا یعنی ملک کے وزیر آزم کا احتساب ہوا ہے اور انہیں سپاہی کا پورا موقع دیا گیا ان کے لیے ایک دفعہ پانچ رکھنی کمیشن پھر جے آئی ٹی پھر اس کے بعد تو یعنی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں رہی اس سے تین چیزیں جو ہے وہ نکلیں گی ایک تو یہ ہے کہ پری طور پہ جو ہماری پٹھی تین چیزیں جمعات اسلامی سب کے احتساب کے لیے ہم سیلیکٹیو قسم کے اور منتخب احتساب کے نہیں ہر قرب کا آدمی کا احتساب چاہے وہ کسی پارٹی میں ہے کسی طبقہ زندگی میں ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے کسی کے لیے ہم نے قربشن فری پاکستان تحریف شروع کی تھی اور اسی لیے ٹرین مارچ اور ریلیاں اور جرسے کیے تھے تو ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلے گا یہ ابتدا ہے انتہا نہیں ہے دوسری بات جو ہمارے ہاں یعنی خاندانی بادشاہ کے ہیں اس پر ایک بہت بڑی ضرب لگی ہے اور اس انداز پر کہ جو ہمارے ہاں کیا مقیسی کے نام پر بھی پھر ایک طرح سے خاندان مسلط ہے تو اس سے بھی نجات ملے گی تیسری بڑی بات تو آئے اس کے ساتھ جو دو جماعتی ایک سسٹو چلا ہوا تھا کہ کبھی یہ اور کبھی وہ تو اب معاملات تو ہے وہ دوسری طرف پہ آئیں گے یعنی لوگ بیلٹ پہ دیکھیں گے وہ دیتے ہوئے سے قیادت لاتے ہوئے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے کس کا دامن ساتھ ہے کس پر کرپشن کے الزام نہیں ہے کس نے پلات نہیں لیے کس نے جو ہے وہ کردے معاف نہیں کروائے تو یہ ایک اچھی اچھیمنٹ ہے اور اس سے انشاء اللہ تعالی معاملات اور زیادہ بے کر اور آگے چلے ہیں جی رکٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل اگرچہ وزیر عظم صاحب کو نا اہل قرار دے دیا اور تاریخی فیصلہ بھی سنا دیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے جو ملک سے باہر ہے صرف وزیر عظم نہیں اور بھی کتنے لوگ ہیں جن کی طرف سے کرپشن کی گئی ہے اس خزانے کو ملکی خزانے کو واپس ہی کیسے لائے جائے گا پاکستان کرزوں سے لے دبا ہوا ہے جبکہ بیرون ملک چیزار سو پچاس بلین ڈالر ہمارا موجود ہے تو وہ اگر واپس آئے گا تو ملکی نہیں شرط ٹھیک ہوگی یہ حج ہے کہ یہ ایک طبقہ ملکات یافتہ طبقہ ہے ان کی وجہ سے سٹریٹ ٹیکس غریبوں میں لگ رہے ہیں یعنی ستر پرسنٹ جو ہے وہ بلواسکہ ٹیکس ہیں اور ان بلواسکہ ٹیکس کی وجہ سے بیجی مہنگیت جیس مہنگیت اور پانی مجسر نہیں ہے یعنی زندگی کی سہولتوں سے ایک عام آدمی بالکل محروم ہے تو اس لیے ہم میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک احتساب کے عمل کے ساتھ ملکی معیشت بھی مضبوط ہوگی اور ہم کرزوں سے بھی ندات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ ملک ترکی کے راستے پر گمزن ہو سکتا ہے جی راڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی طرف سے اگرچہ جو سیاسی حلقیں ہیں اور جو وزیراعظم کی طرف سے جو منتخب سابق وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب ان کے خلاف تو ایک تحریک چلا دی گئی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کبھی کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا ہے یا اس پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف سیاسی حلقیں یک جا نہیں ہوتے اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایان علی کو جس نے گرفتار کیا اس کو مار دیا گیا لیکن اس کے مجرم کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی عام شہری کو عدالت نے کافی عرصے قائد رکھا اور مرنے کے بعد اس کو فانسی بھی چڑھا دی گئی مرنے کے بعد فیصلہ یہ دیا گیا کہ اس پر تو کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا وہ تو بریوزیمہ تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے عام آدمی کے لیے سیاسی حلقوں کی طرف سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا لاحے عمل کیوں نہیں مرتب کے جاتا کہ ان پر جب ظلم ستم ہوتا ہے تو اس کے خلاف ان کو انصاف مل جائے سیاسی جماعتوں کا انتہان ہوتا ہے کہ جب عام آدمی کے اوپر بات آئے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں وہ مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں زندہ انسانوں کو زندہ دفن کیا جیا زندہ جلایا جیا ہمارے ملک میں لیکن اس کے بعد بھی وہ معاملات جو آئے وہ سیاست کی پھینٹ چل گئے اور ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں ہوئی تو جماعت اسلامی تو ہمیشہ آباز اکھاتی رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے آواز اٹھانا یہ سیاست اس سے چلے نہ چلے آپ کو کتنی پریشانی ہو یہ ایک عبادت کا کام ہے اس لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کا عجر بھی ملے گا تو ہم کو اپنا اس حصے کا کام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو دینی سیاستدانوں کو ایسے وقت میں بھی اسی اتحاد کا مجارہ کرنا چاہئے جن کا وہ اس وقت مجارہ کر رہے تھے جب محقوبہ حکومت کے خلاف ایک تحریک موجود تھی ڈٹس ایب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اچھا آپ کی جماعت کی طرف سے اچھا فیصلہ ہوا کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف جو ہے متحد ہو کر دوسری سیاسی جو اپوزیشن جماعتی تھی ان کے ساتھ مل کر فیصلہ عدالت میں مقدمہ لڑا لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن پر مقدمات ہیں ان کے آپ مثال لے سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹر جو پرویز مشرف تھے ان پر مقدمات ہیں تو عدالت اور انصاف کو برابر قائم رکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے احتساب کے لیے بھی آپ لوگ تحریک چلائیں گے ہم بالکل چلائیں گے ہم تو پہلے بھی چلا رہے تھے بلکل یہ ہے کہ یہی موجودہ ان کو ایک طرح سریعت دی اور ان کے معاملات کو عدالتوں کے اندر چلنے نہیں دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب کا احتساب تو اس میں ماضی کے حکمران ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور چاہے وہ فہودی حکمران ہیں یا چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے جب ہم سب کا احتساب کی بات کرتے ہیں تو اس سے بہت سے صدیان بھی مراد ہے کہ تو آج دوسری جماعتوں کی چھتری تلے آ کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پاک اور پوٹر ہونے کے لیے وہ کسی ڈرائی کلیننگ کے سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا احتساب تو اس سے مراد ہر طبقہ زندگی ہے چاہے وہ ساتھ ہی ہے چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ بیروکریٹ ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں سب کا جو ہے وہ ہونا چاہیے جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرید آم پر آچا صاحب جی اکرار عباس صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے جی میں رضی کر رہا تھا کہ اسلام میں جو احتساب کا تصور ہے وہ آج جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا اس سے الگ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں اور عدل و انصاف کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں جی جی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک بددو سے ایک گھوڑی خریدی گھوڑی خریدی اس کو قیمت ادا کی اور اس گھوڑی پہ بیٹھ کے کچھ دور گئے تو وہ لنگڑا کر چلنا شروع ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کے پاس واپس چلے گئے کہ میری قیمت واپس دو اپنی گھوڑی لوئی ہے تو لنگڑا کر رہی ہے تو اس نے کہا جب میں نے گھوڑی آپ کو دی تو اس فقط صحیح سلامت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا نہیں میں تو میں واپس کروں گا میں نے تو اس میں کوئی عائب پیدا نہیں کیا تو ان دونوں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ قاضی کے پاس چلتے ہیں قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا تو یہ دونوں چلے گئے حضرت قاضی شرائے رحمت اللہ علیہ کی عدالت میں حضرت قاضی شرائے کے سامنے اپنے مقدمہ رکھا حضرت قاضی شرائے نے حضرت عمر سے پوچھا کہ جب آپ نے گھوڑی لی تھی تو اس وقت یہ صحیح چل رہی تھی کہ جی بالکل صحیح چل رہی تھی حضرت قاضی شرائے نے فرمایا اگر اس وقت صحیح تھی تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے کے بعد اس میں عائب پیدا ہوا یا تو آپ کے ہاں جو عائب پیدا ہوا اس سے جو اس کی قیمت گر گئی ہے وہ اتنی قیمت میں آپ اس کو واپس دے دیں باقی پیسے اس کے ہو گئے یا اس طرح ہے کہ آپ اس معاملے میں یہ گھوڑی اپنے رکھ لیں اور وہ پیسے اس کے ایک یہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سفین مہارت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک یہودی ہے اور وہ زیرہ بیچ رہا وہ دیکھا یہ زیرہ تو میری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے کہ یہ زیرہ تو میری ہے اس نے کہا میری حضرت علی نے کہا کہ یہ میری ہے اور معاملہ حضرت قاضی شرائے ہی کے پاس پہنچ گیا وہ اس وقت تک حضرت امیر و معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک قاضی رہے ہیں تو حضرت قاضی شرائر رحمت اللہ علیہ کے پاس معاملہ چلا گیا تو قاضی شرائر نے حضرت علی سے کہا کہ جانتا تو میں ہوں گی یہ ذریعہ آپ کے معلوم ہے لیکن چونکہ معاملہ عدالت کا ہے قانون کا ہے تو قانون اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ آپ گواہ لے کے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت قمبر رضی اللہ عنہ کو لے کے ہیں تو حیرت قاضی شرعہ نے رد کر دیا کہ آپ کا غلام ہے غلام آقا کی حق میں کیا رائے دے گا پھر حیرت حسن حیرت حسین کو لے کر آئے حیرت علی رضی اللہ عنہ کے ان گواہوں کو بھی رد کر دیا کہ یہ تو آپ کے بیٹے ہیں بیٹے نے تو اپنے باپ کے حق میں گواہی دینی ہے لہذا ذرا جو ہے وہ آپ کے قومے نہیں دے سکتا ہے ذرا یہودی کی ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں منتخب جو وزیراعظم تھے ان کے حق میں ان کے بیٹے آئے لیکن ہمارے ہیں ان کو قبول کیا گیا لیکن آپ یہاں دیکھیں اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ دیکھیں کہ اس میں بیٹوں کی گواہیں نے قبول اس فیصلے سے متاثر ہو کہ یہودی نے اسلام قبول کر لیا متاثر ہو کہ یہودی نے اسلام قبول کر لیا اور ایک دو مثالیں نہیں ہیں بیس یوں نہیں سینگروں مثالیں سے دی جا سکتی ہیں اسلامی تاریخ میں جہاں اوپر احتساب ہوا ہے خلفاء کا احتساب ہوا ہے بڑے لوگوں کا احتساب ہوا ہے جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ناظرین اکرام آج ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے اثرات کس طرح مرتب ہوتے ہیں اگر معاشرے کے اندر مساوات قائم ہوں اگر معاشرے کے اندر بلا تفریق سب کو یکسہ انصاف ملے اگر معاشرے کے اندر قانون کی بالا دستی ہو امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ ہو تو معاشرہ پر امن بھی رہتا ہے اور معاشرے کے اندر جو جرائم ہیں اور جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں آج بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ جو ایک فضاء بن گئی ہے کہ معاشرے کے اندر بد امنی ہے دہشتگردی ہے اور ہمارا ملک بدنام ہے اس کی وجوہات کو اگر ہم تلاش کریں اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مساوات نہیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر قانون کی بالا دستی نہیں ہے جب قانون کی بالا دستی ہو جائے گی پیش کیا جائے گا اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بد سکونی ہے اور ناانصافی ہے اور جو ظلم و ستم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کل کا جو فیصلہ ہے اس پر اگرچہ کچھ لوگوں کو اتراز ہے کہ ایک وزیراعظم کے خلاف یہ فیصلہ آیا لیکن آپ نے جیسے سنا کہ ہمارے ہاں اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں خلیفہ راشد راشد کو عدالت میں کھڑا کیا گیا اور ان کے ان کا مقدمہ سنا گیا ان کے جو مخالف تھے ان کا بھی مقدمہ سنا گیا اس کے باوجود جو خلیفہ راشد ہے اس وقت کے سربراہ تھے اسلامی ملک کے اسلامی کتنی حدود اسلامی اسلامی جو ملک تھا اس وقت کتنی اس کی کس قدر اس کا رقبہ تھا اس کے باوجود اس امیر کے خلاف اس خلیفہ راشد کے خلاف فیصلہ آیا اور انہوں نے قبول کیا آپ نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے بھی گواہی کی طور پر پیش کیے گئے لیکن اس کے باوجود فیصلہ جو ہے وہ انصاف پر قیم ہوا اور انصاف کے لیے جی جی تو اس لیے اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جیسے صحابہ اکرام بھی اپنے والد کے حق میں آئے لیکن اس کے باوجود بھی عدالت نے حق پر فیصلہ دیا تو ہمارے ہاں کل کا جو فیصلہ ہوا یہ بالکل عدل انصاف اور مبنی تھا ہونا یہ چاہیے کہ یہ احتساب بلا تفریق ہو اور سب کو عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور جو جائے اسی سے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اسی سے ہماری قوم بھی دنیا میں بلند رہے گی اسی ان انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی